موسیقی 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 سلیم فیبرکز کے اوپر بڑا اچھا آپ کو یہ ایک سٹور ہے لیکن یہاں پہ آپ کو تمام برینڈز کی ورائٹی مل جاتی ہے آل موسٹ جو بھی آپ لینا چاہیں سامنے ہے دپٹا گلی بیسیکلی دپٹا گلی کی شاپ ہے لیکن اس کے پیچھے اس بیلڈنگ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پر ایک پورا سٹریٹ ہے جس کو دپٹا گلی کہتے ہیں اور وہاں سے آپ کو بہت اچھے اچھے دپٹے مل جاتے ہیں کپڑے مل جاتے ہیں فینسی کپڑے مل جاتے ہیں جیولری مل جاتی ہیں بڑی کمال کمال کی ترڈیشنل چیزیں آپ کو وہاں سے ملتی ہیں اور اب ہم یہاں سے لے رہے ہیں ایگزٹ اور باہر کی طرف آ رہے ہیں یہ تو سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے نا یہاں پر آپ کو ملتے ہیں جناب جو پان میٹھے پان اور ابھی تک ہم لیبرٹی کے ازگیزی گھومتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو کھرا رہے ہیں سڑکوں کی سیر لاہور کی روڈز کی سیر یہ رازہ صاحب اپلازہ ہے شاپنگ مال ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کی شاپنگ ملتی ہے یہاں سے آپ کو ہر طرح کی بلونز اور سیلیبریشن کی چیزیں مل جاتی ہیں انڈیگو ہائٹس ہوتیل ہے یہ کافی اونچا ہے ایک کافی اونچا گر میں اس کو کیپچل کرتا ہوں اور یہاں بڑے بڑے پلازاز ہیں لیکن نہول کے اندر بڑے بڑے پلازاز کا کوئی رواج نہیں ہے اسی لئے اوپر کے فلورز کھالی ہوتے ہیں کراچی کے اندر بڑی ویلڈنگز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور جناب آلی آپ کو میں بتا ہوں گھر دیکھیں کتنا ایلیگنٹ ہے کتنا خوبصورت گھر ہے یہ موسک ہے اور یہاں پر یہ فلور شاپس ہیں ہر طرح کے پھول آپ کو یہاں سے ملتے ہیں اور یہاں اندر ایک سپیٹ ہے وہاں پر آپ کو ہر طرح کے مزیدہ پراتھے ملتے ہیں پراتھا رولز ملتے ہیں جامے شیرین پارک ہے یہ جناب جامے شیرین جو آپ پیتے ہیں ان لوگوں کی یہ زمین ہے انہی کا یہ پارک ہے اور انہوں نے گارڈنگ کو گرین بری کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لگایا ہوا ہے یہ لیبرٹی کے بالکل اپوسٹ ایک اور مارکٹ ہے یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں تمام برینڈز یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ بھولی فریش جوس اور ڈرائی فروٹ کونر جو ہے نا یہاں سے بڑے اچھے چھے جوسیز ملتے ہیں سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور اب فائنلی وقت ہے ناشتے کا اور مجھے کرنا ہے ناشتہ کیونکہ مجھے کافی بھوک لگ گئی ہے کافی لوگ یہاں پہ کھا پی رہے ہیں اور ہم گھوم کے پھر واپس اسی روڈ پہ آگئے ہیں تو جناب ناشتے کا وقت ہوا چاہتا ہے اب ناشتے کے وقت یعنی بھوک کے وقت کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانتا بھوک کے وقت اور ضرورت کے وقت کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانتا زیادہ تر تو ہمارے معاشرک کی یہی مثالیں ہیں لوگ ضرورت کے وقت جو ہے نا دوسرے کو ایسا مزہ چکھاتے ہیں کہ تمہارا میرا تعلق کی کیا ہے تم کون ہو بابو میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں اچھا جی اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مجھے کیپری سے کرنا چاہیے ناشتہ یا بندو خان سے تو لیٹس سی آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کہاں سے ناشتہ کروں فائنلی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم کیپری سے ناشتہ کریں گے اور کیپری بالوں کو ہم نے آرڈر دے دیا ہے کیپری بالوں کو آرڈر کیا ہے لیکن جو آرڈر ہم نے دیا ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں تو آگے جا رہے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی اور ریسٹوران ملتا ہے تو ایسی بلا وجہ کیپری کی میں نے ایڈوٹیزمنٹ کر دی یہ جناب آگیا ہے ایم آلم روڈ اور یہاں پر آپ کو ہائ فائی تمام برینڈ شاپنگ مطلب اگر آپ کو آؤٹ کلاس چیزیں لینی ہے تو وہ ساری کی ساری وہ کہتے نا انڈر ون روڈ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی ہر طرح کے برینڈز یہاں پر ہیں سب کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا سب کچھ اور یہ جو ایم آلم روڈ ہے یہ لاہور کا سب سے پوش جسے کہلے نے بازار ہے بازار انسنس کی روڈ ہے اور یہاں پر آپ کو تمام برینڈز جو ہے وہ ایک ہی روڈ پر مل جاتے ہیں ہر طرح کی شاپنگ آپ صرف یہی پر آئیں تو کر سکتے ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ کو شوز چاہیے چاہے آپ کو کپڑے چاہیے اور چاہے آپ کو اچھے ریسٹورانٹس میں کھانا کھانا ہے یہ جی ہے میں آلم کی دوسری سائد آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کی کمپلیٹ سہر ہو جائیں بات وہ کھانا ہے دوسری سائے غاییں ہمیں جوگا ہوں پھر دوس مارکیٹ میں ہم آگے ہیں یہاں پر کوئی گوگا ہے اس کے ہمیں چنے کھانے ہیں کیونکہ وہاں چنے ہمیں پسند نہیں آئے تو گوگا نکیبیا چنے بیچتے ہیں گھار والے کہہ ہیں ان کے چنے آپ کھا کر رکھیں تو ہم گوگا کی کر رہے ہیں یہاں پر ادوٹیزمین گوگا میں نے کھائیے اور آرام اور سکون پائیے اچھا جی بھئی نانچنے تو ہم نے کھا لیا ہے کوئی اتنا زیادہ تیسٹی نہیں تھا مجھے تو نارمل لگا لیکن ہاں یہ تا کہ روٹی کافی تازہ تھی اور ساتھ میں چائے کافی اچھی گرم چائے تھی تو ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں لاہور سٹیشن لاہور سٹیشن کیوں جا رہے ہیں کیونکہ میری جو روسترز ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں تو ویڈیوز کے بیچ میں آپ کو میرے مرگوں کی مرگیوں کی آوازیں آ رہے ہوتی ہیں تو ان کا جو دانہ ہے ان کی جو فیڈ ہے ان کا کھانا وغیرہ ختم ہوا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ جو لاہور سٹیشن ہے وہیں سے دراصل یہ ملتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو جگہ ہیں چبورجی وغیرہ لیکن میں کیوں جا رہی ہوں وہاں پر لاہور سٹیشن میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ وہاں پر میں نے سنا ہے کہ ایک شاپ ہے جہاں سے ڈرائی فروٹ بہت اچھا ملتا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو مرگیوں کے دانہ لے رہے ہیں تو اپنا بھی دانہ بانا یعنی ڈرائی فروٹ لے لیں لاہور میں اتنی تھنڈا اتنی تھنڈا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ڈرائی فروٹ ایسی سردی میں کھانا بہت ضروری ہے تو چلے میں آپ کو شاپ دکھاتی ہوں اگر مجھے واقعی اچھی لگی تو آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں یہاں پر زناب ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی گیلریہ مول اور اس گیلریہ مول کی بہت جلد میں آپ کو سیار کرواؤں گی اور سبا برینڈز جو یہاں پر ہے میں وہ سب کور کروں گی بہت زبردست مول ہے شاپنگ کے لیے میں کھاری ہوں چنے اور مکہی اور گزر رہی ہوں یہاں سے مال روڈ سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور جناب جی یہاں سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ٹیشن کی طرف راستہ ہے لہذا باہر ہلکے لکی شام ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ کہ چار بچ جاتے ہیں تو چار بچے تک جو ہے نپ لہور کے اندر شام ہونا شروع ہو جاتی ہے پارک کی سیار کر لی ناشتہ کر لیا آپ کو لہور کی سیار کرنا دیا اب شام تو ہونا بنتی ہے نم ہم لوگ آگئے ہیں سٹیشن روڈز کافی خراب ہو چکی ہیں یہاں پر خستہ حال ہو چکی ہیں گاڑیوں پر گاڑیاں چڑی ہوئی ہیں کوئی ٹریفک رولز کو فولو نہیں کر رہا یہ گاڑی والا جو ہے جنابی آلی لینڈ کروزر والے انکل ایسے ٹیک آور کر کے گزرے ہیں کہ کیا بتاؤں رش ہی رش ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں ایک ایک بائیک کیوں پر چار چار لوگ اور یہ دیکھیں جی تانگا آج کے دور میں بھی تانگا چلتا ہے کیسی بات ہے نا یقین نہیں آتا لیکن بیچارے گھوڑے کا حال ایسا کیا ہوا ہے کہ یقین ہی نہیں آرہا کہ گھوڑے بیچارے کی حالت کیا کی بھی ہے ایک اور آگیا اتنا رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی الفاظ میں اور یہاں پر تو گاڑی لانا بیچ میں ہی رکشے بیچ میں ہی گھوڑے بیچ میں ہی چنگچیاں بیچ میں ہی سب کچھ وینز بھی ہر طرح کی ٹریفک یہاں پر ہے اور دیکھیں کوئی ٹریفک رولز کو پولو نہیں کر رہا گاڑی میں بیٹھ کے میں ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ باہر بہت رش ہے بہت گاڑیاں ہیں تو اس لئے میں ان کو کہہ دیا ہے دو بوریاں میں نے آرڈر کی ہیں دانے کی جو میری ملکیوں کے لئے خوراک آنے والی ہے تو دیکھیں آپ پیچھے اتنا رش ہے کہ یہاں پر پوسیبل ہی نہیں ہے کہ میں باہر نکل سکوں اس لئے میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کر رہا ہوں بہت 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 ہی ڈیٹی روڈ ہے بہت ہی کنجسٹڈ ہے بہت رش ہے بہت گاڑیاں ہیں تو آفیت اس ہی میں ہے کہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھ رہا ہوں یہ دیکھیں جی ایک بوری تو گاڑی کے پیچھے ہی رکھ لی ہے کیونکہ دو کے پیچھے اب تین بوریاں مانگ والی ہیں گھر بار نے کہا کہ بار بار اس طرح کی روڈز پر کون آتا رہے گا تو بہتر ہے کہ جناب ایک دفعہ ہی لے لیں 8400 روپیز بل بنا ہے میری مرگیوں کے کھانے کا دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گیا ہے جتنی بار بھی ہم آتے ہیں اتنی بار ہی یہاں پر اتنی ہی مہنگی بوریاں ملو جی دیکھیں جی یہ ڈرائی فروٹ کی شاپس آ چکی ہیں اور یہ جو شادیوں کے لیے بد بد بندی ہے وہ یہاں سے بندی ہے اب میں چاہ رہی ہوں ڈرائی فروٹ لینے کے لیے چلیں آپ کو بھی ساتھ نہیں بھی سکتی ہوں یہ کیا ساتھ ڈرائی فروٹ ہے یہاں کا بید کی خوش بید کری نایڈرائی فرال چیمہا بے چیمہا بے چیمہا بے چیمہا بے چیمہا بے چیمہا بے موسیقی 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 میں نے لیا ہے اکھروٹ اور کاجو یہ میں نے سونک لیے آزا کاجو لیے میں نے اور یہ گچک تھوڑی سی میں نے لیا ہے یہ انجیر ساست میں نے پرائے کرنے کے لئے دے رہے ہیں انجیر میں نے لیا ہے کھیل کھیل کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں میری ماما بڑے شوق سے یہ کھاتی ہیں اس لئے میں نے ان کے لئے لیا ہے یہ گچک بھی تھوڑی سی لے لیا ہے یہ بادام والی ہے یہ بادام والی ہے اور یہ دوسری والی ہے یہ وامپلی والی ہے اور کاجو والی بھی ہے یہ دیکھیں یہ کاجو والی ہے اس کے بغیر تو ڈرائی فروٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پرچیز کر لی ہیں سارا ڈرائی فروٹ سب کچھ لے لیا گاڑی ساری سوان سے بھر گئی ہے ماشاءاللہ سے ڈکی بھی بھر چکی ہے مورگیوں کا دانا اور ہمارا دانا سب کچھ مکس باہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شام ہونے والی ہے گانا بھی یاد آ رہا ہے آج آ شام ہونے آئی موسم نے لی انگڑ آئی تو کس بات کی ہے آگے نہیں آتا ہوں تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہوں گی آج کے ولوگ میں اجازت اور میرے ولوگز کو دیکھتے رہیں میرے ساتھ سارا دن رہیں میری پوری روٹین آپ لوگ دیکھیں اجازت چاہوں گی اللہ نکے بان